موسیقی ہمیرپور میں نیشنل آئی وے پر ٹرک اور آٹو کی سامنے سامنے بھلند آٹو رکشے کے پرکچے ہو رہے دو لوگوں کی موت بابا رام رحیم کی بیٹی ہانی پریت کی تلاش میں ہریانا پولس پہنچی لکیم پر کھیری گوری فانڈا نیپول بارڈر پر آنے جانے والوں پر نظر سندگ دکار برامت ہمیرپور کے راٹ قصبے میں سرے شام بدماشوں نے جولہ اس کی دکان پر بولا دعویٰ فائرنگ کر پہلائی درشت سونے چاندی سے بھارا بیگ لوٹا رائم کی وارداتوں سے ہمیرپور ظلہ دہل گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ظلے کے الگ الگ علاقوں میں چار جگہ گولی کانڈ ہوا جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ دو لوگ اسپتال میں بھرتی ہیں 81 تھانا چھت کے برولی کھرکا گاؤں میں زمینی ویباد میں ایک مہلہ کی گولی مار کر ہتیا لالپورہ تھانا چھت کے ریروہ گاؤں میں رنجش کو لے کر نابالک بچے کو گولی ماری گئی اسپتال میں بھرتی راٹ قصبے میں ایک جولرز کی دکان پر فائرنگ کی گئی اور سونے چاندی سے بھرا بیگ لوٹ لیا گیا لالپورہ تھانا چھت کے روری پارا گاؤں میں زمینی رنجش میں کسان کی گولی مار کر ہتیا یہ تصویریں ہمیر پرزلے میں لالپورہ تھانا چھت کے روری پارا گاؤں کی یہاں اس گھر کے باہر سو رہے ہیں اس گھر کے مالک رام پال سنگھ کی دیر رات گولی مار کر ہتیا کر دی گئی رام پال سنگھ کے بیوی بچے نہیں ہیں اور اس کی کھیتی پر اس کے بھائی کی نظر تھی جو موقع سے فرار ہے آنا جا رہا ہے کھیتی کی لالچ میں اس کی ہتھے اس کے بھائی نے کر دی ہے پر رہا ہوئے میں نو بجے پاٹ کر کے اور وہ پر رہا ہو یہ گیارہ بجے بارہ بجے قریبا یہ گھٹنا بھیس وہ ختم ہو جائے رات میں چار پائی ڈار کے پر کے سو گیا نو بجے اور بارہ ایک بجے کے لمسے کسی نے گولی مار کر ہتیا کر دے پھن صبح ہم جا کر دیکھیں بہت سے لوگ آتے تو پھن پولیس کو سوچ نہ کیا تو پولیس وہاں پر پورا ڈپارٹ آ گیا امیرپور میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں لگاتار گولی کانٹ سے ہوئی اس چوتھی واردات سے علاقہ دہل گیا ہے اس لیے اب پولیس محکمے کے عالی عدیقاری بھی دلبل کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور خود بھی معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں اور اس معاملے میں گولی مار کر ہتیا سویکار کرتے ہیں سبھے ساڑھے چھے بجے پولیس کو سوچنا ملی ہے یہاں پر رامپال سنف راجہ سنگھ اومر لگ باکھے چھتتر ورس مرے پڑے ہوئے ہیں اپنے بستر میں ہی ہیں گاؤں میں کنارے پہ ان کے مکان ہے اور گاؤں کے ان کے مکان کے بہار ہی لیٹے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے مکان کے اندر ان کے چھوٹے بائے لیٹے ہوئے تھے ان کا بتانا کے لگ باکھ ساڑھے بارہ بجے کسی نے ان کے بھائی کو گولی مار لیا ہے لیٹ باڈی کو پوسٹ مارٹن کے لیے بجوائے گیا ہے ابھی سبھی گاؤں والوں سے پوچھتاش کی جاری ہے اب موقع پر جو بھی کسی نے کچھ دیکھا یا ایسی سممندر سبھی لوگوں سے پوچھتاش کی جاری ہے جو صحیح ہے اس کے عادر پر کاروائے کیجئے اس کے انٹینسل لگ رہا ہے پوری معاملے کو پیچھے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے جب تک اس میں ڈیپلین انکوئری نہ ہو جائے اور موٹیو اور انٹینسن جب تک پتا نہیں چلے امیرپور میں لگتار ہوئی گولی کائنڈ کی وارداتوں سے پولیس محکمے کے عالی آدھکاریوں کے ماتھے پر بھی بل پڑنے لگے ہیں کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوئی ان چاروں وارداتوں میں سے پولیس ابھی تک کسی بھی واردات کا کھلاسہ نہیں کر سکی ہے اور نہ ہی کسی واردات کا کوئی بھی آروپی ہی پکڑا گیا ہے امیرپور سے ارشاد رزوی نیوز سیونٹی فائب ڈوٹ ان موسیقی